دورِ صحابہ میں ایک فرد ساری ملک کی بادشاہت سہرا دیا کرتا تھا اپنے اسلام پر قائم رہنے میں اور سارا ملک آجز آجتا تھا ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں آخر کیا بات تھی وہی امت ہے وہی دین ہے وہی اللہ وہی وعدے کیا بات ہے سی زمانے میں کیوں مسلمانے کہتا ہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں حکام ایسے ہیں لہذا ہم اتنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اتنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی دین کی مدد خود چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے حوالے کر دیں گے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعا ہے آتی بدعا ہے اے اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کے مدد نہ کر اس کو بیار مددگار چھوڑ دے بدعا ہے خطیب نے جمعہ کے خدبے میں اتنا کہا وَقْضُ مَنَ خَزَرَ دِیَنَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنَا اِلْيَا اَسْتَابَ انْتُرَ عَلَيْنَے خُدْوے کے درمیان ہی وہیں سے بیٹھے بیٹھے عوال سے کہا اللہمَ لَا تُجْعَلْنَا مَعَمُدٍ اس سے پہلے خطبہ کا معمول نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کہنے کا جیسے یہ خطیب نے کہا وَقْضُ مَنَ خَزَرَ دِیَنَ مُحَمَّدٍ اے اللہ بے یا رمضگار چھوڑ دے اس شخص کو جو تیرے دین کی نسرت نہ کرے عوال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خُدْوے کے درمیان ہی حضرت میں زور سے لقمہ دیا خطیب کو کہ یہ کہو اس کے ساتھ اللہمَ لَا تُجْعَلْنَا مَعْهُمْ اے اللہ تو ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کیجئے جو تیرے دین کی مجدگار نہ ہو حضرت خُدْوے کے درمیان ہی آواز دے کر کہا بلند آواز دے اللہمَ لَا تُجْعَلْنَا مَعْهُمْ اے اللہ تو ہر جد ہمیں من لوگوں میں شمار نہ کیجئے جو تیرے دین کی مجدگار نہ ہو میں نے عرض کیا کہ یہ زمانے مسلمان مغلوب کیوں ہے اور باطل اتنا غالب ہے اتنا غالب ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام اور فرائض میں بھی اب اس مایوسی پر پہنچ چکا ہے اس مایوسی پر پہنچ چکا ہے کہ ہم اتنے ہی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں جتنے اسلام پر عمل کرنے کی حکومت اجازت دے دے وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری غیبی نصرتیں جتنی باطل خلاف نازل ہوئیں اس کی بنیادی شرط وہ دعوت الاللہ تھی یہ پکی بات ہے اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے پکی بات ہے اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد اس لیے کہ آپ دیکھیں گے سیرط میں کہ ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پریں ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پریں وہ نصرت کیا ہے ان زمانے میں مسلمان مسجدے بنانے کمیں خدوانے اسطلال دعمیر کرانے بیواؤں یقیم و مسکینوں میں مال تقسیم کرنے غریبوں کا سربیوں میں کمبل تقسیم کرنے گریوں میں پانی کے انظام کرنے اپنی ساری قوت کو لگاتا ہے مال کمانے پر اب اس ساری قوت کو سامل کرتا ہے مال کمانے پر اس مال کا کچھ ہشتہ بیواؤں پر یقیموں پر مسکینوں پر یا مرزنیں تعمیر کرانے پر خرچ کر دیتا ہے اور بھی سمجھتا ہے کہ میں دین کی مدد کر رہا ہوں اس زمانے میں مسلمانوں نے دین کی نصرت خیر کے کام و مال خرچ کرنے کو سمجھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جہالت اور دین سے دوری مالداروں میں ملے گی مالداروں میں کیوں؟ اس لئے کہ ہم سے مدالغ دین کا تقاضی یہ ہے ہم سے مدالغ دین کا تقاضی یہ ہے کہ ہم مال خرچ کریں حالانکہ دین کوئی فقیر نہیں ہے دین تو تمام مالدار عجیان بادرہ پر ہی بادشاہ ہے دین تو تمام عجیانیں مالدار عجیان پر ہی بادشاہ ہے دین فقیر نہیں ہے دین فقیر نہیں ہے لوگ کے زمانے میں دین کی نصرت اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے اعلام پر مسلمانوں کے ضرورت پر مال خرچ کرنے ہیں نہیں مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے اسلام کی نصرت نہیں ہے مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے اسلام کی مدد نہیں ہے مال خرچ کرنا اسلام کی مدد نہیں ہے لوگ مال کا مطالبہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں حالانکہ مال کا مطالبہ اسلام کے لئے نہیں ہے اسلام میں تو زکادمی نہیں اس شخص پر اس کے پاس مال نہ ہو اور حج میں نہیں شخص کے ذیمے اس کے پاس مال نہ ہو لو دو فریجے تو یوں ختم ہو گئے نہ زکاة فرض نہ حج فرض کیوں کہ مال نہیں ہے مال ہوتا تو زکاة فرض ہوتی مال ہوتا تو تو حج فرض ہوتا یہاں چار فرائض تھے اس سام کے دو تو یوں کم ہو گئے سنو بھیان سے بات بات ہے مذکر واپس میں سنو غوثے دو فریجے کم ہو گئے حج کا اور زکاة کا معلوم ہوتا ہے کہ مال سے اسلام کا دور کا دی کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام نبوہ سے پہلے مالدار ہوتے تھے لیکن جب انہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے بھیجا جاتا تو اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو مال سے خالی کر دیتے وہ خقراءِ صحابہ جی اسلام سے پیرے بہت مالدار تھے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہوگئے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہوگئے تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ اسلام کی مدد مال سے ہوگی یہ خیال نہ ہو اسلام کی مدد مال سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ ای زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا یا ہی وجہ ہے کہ مالدار اور اغنیہ یہ دین اور علم سے بہت دور ہیں اس لئے کہ وہیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اسلام کی ضروریات کا پورا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے لہذا ہماری نجات کے لئے مال خد کرنا ہے اور غربہ کی نجات کے لئے عامال کرنا ہے غربہ رضی میں عامال ہمارے ذمہ مال یہ وجہ ہے اغنیہ کی جہالت اور علم اور دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال کو عامال کا بدل سمجھ لیا مال کو عامال کا بدل سمجھ لیا انہوں نے مال کو عامال کا بدل سمجھ لیا وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا راستہ میں خلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کا کچھ حصہ فقرہ پر یتیم اور مسکین اور برد لگا دو یہ تمہاری آخرت نجات کے لئے کافی ہو جائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ایمان اور فرائض کے بغیر ایمان اور فرائض کے بغیر ساری دنیا پر بھی مال خرچ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خرچ کرنے کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اتنی ہے کہ دنیا میں خیر کے کاموں میں مسلمانوں کے ضرورت میں مال خرچ کرنے کا جو عجب ملے گا اس کے لئے اس کے لئے اسلام شرط ہے اسلام اس کے لئے شرط ہے اگر ساری دنیا کا مال بھی خیر کے راستے میں خرچ کر دے ایک نماز کے چھوڑنے کا عذاب ایک نماز کے چھوڑنے کا عذاب اس سارے مال کا خرچ کرنا اسے عذاب سے بچا نہیں سکے گا اللہ یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں اگر نماز نہیں پڑی تو کیا بات ہے نہیں اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب سنو غوث میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جب انفرالی جب انفرالی عامال یعنی اپنی ذات سے مسلمان کا اپنی ذات سے مسلمان کا عمل نہ کرنا سارے مال کو خیر کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ایک آدمی اپنی ذات سے متعلق عمل میں کوتائی کرے نماز میں روزے میں یا اصداد حج نہ کرے اسی لئے فرمایا کہ استداد کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے کیا ہیں کفر ہے استداد کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنا کفر ہے کیوں سے چوچا ہے جو یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خید کے کاموں پر مال لٹا دیتے ہیں دیواؤں پر یتیموں پر رشتہ داروں پر خوب مال خد کرتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے حج حج نہیں کرتے اس لئے فرمایا من ستعالیہ سبیلا ومن کفر ومن کفر کہ جس نے کفر کیا کیا کہ باوجیز حضارت ہونے کے فریضہ یا حج ادا نہیں کیا یعنی فرما من لن یحج من لن یحج نہیں فرمایا پھر جو حج نہ کرے فرمایا کہ جو کفر کرے جو کفر کرے تو اللہ تعالیہ ساری دنیا کے بسنے والے اگلے پیچھلے سب کے سب دی کفر پر جمع ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیہ کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیہ اپنی مخلوق کے کفر سے مستغنی ہیں اپنے مخلوق کے کفر سے مستغنی ہیں اور اللہ تعالیہ ساری مخلوق کے عبادات سے بھی مستغنی ہیں ہم نے عرض کیا کہ سواج فیضہ ہوا کہ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے یہ زبانے میں مالداری سمجھتے ہیں کہ اپنے مال سے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے مال سے اللہ کے دین کی مدد کریں گے حالانکہ ہر سمجھتے ہیں ملک اور مال اور حقام ان سے نہ کبھی اسلام قائم ہوا ہے انہائندہ کبھی ہوگا مال کے خط کرنے کا تعلق تو مسلمان کی ضرورت سے ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو مٹ رہا ہو اور آپ لوگوں پر مال خط کرنے کو اسلام کی مدد اور اللہ سے سمجھ رہے ہوں تو مسلمان اس بات سے اور زیادہ غافل ہو جائے گا کہ بجائے لوگوں کو ہجائے کی طرف لانے کے وہ لوگوں کی ضروریات اور مال خط کرنے کو ہی دین کی نصر سمجھے گا اگر سارا مال بھی مدارش کے تعمیر کرنے پر خط کر دے اور علم حاصل نہ کرے علم حاصل نہ کرے تو یہ دیالت کی وجہ سے احکام کو توڑنے کا جو عذاب ہوگا اس عذاب سے مال سے خط کرنا بچا نہیں سکتا اے میرے دوستو وہ تو غیر مسلم مالدار بھی مسلمانوں پر بلکہ مساجد کی تعمیر پر مال خط کر دیتے ہیں مشرقین مکہ نے بیت اللہ بنایا مشرقین مکہ نے بیت اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرح بنایا تھا جن بنیادوں پر بنایا تھا مشرقین نے بیت اللہ کو ان بنیادوں پر نہیں بنایا ان بنیادوں پر نہیں بنایا چھوٹا بنایا کیسا بنایا چھوٹا بنایا حسین کو باہر نکال دیا حسین کو باہر نکال دیا حسین کو باہر نکال دیا حالانکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے جنہاں حتیم نماز پڑی اس نے غیر قعبے کے اندر نماز پڑی حتیم کو باہر باہر نکال دیا مشرقین نے اور یہ صرف اس لئے کیا تھا کہ حلال پیسہ تھوڑا تھا حرام کا پیسہ بہت تھا حرام کا پیسہ بہت تھا حلال پیسہ کم تھا تو مشرقین نے گفار نے یہ کہا چاہے بیت اللہ چھوٹا بن جائے اور حرام علیہ السلام کی بنیاد اوپر نہ بنے لیکن حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا چاہے چھوٹا بن جائے چاہے چھوٹا بن جائے نہ حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا حلال پیسہ کھوڑا تھا وہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کارل کو چھوڑا بنا دیا یہ اجمال طافی ہے تاکہ اجمال حرام بیتا استعمال نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ خطا ہونے کے بعد اور پوری طرح بیت اللہ کی اختیارات حاصلونے کے بعد بھی بیت اللہ کو اسی تعمیر پر واقعی رکھا اے عائشہ تیری قوم قریش تیری قوم قریش یہ اسلام میں نائے ہیں یہ محسوس نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بنا ہوئے بیت اللہ کو بدل دیا میں نے تیری قوم کی دل جوئی کے لیے بیت اللہ کو اسی حال سے واقع رکھا جس پر تھا میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرقین وہ بیت اللہ کی وہ صاف رکھتے صفائی کرتے اس کی دیکھ بال کرتے اس کی مرمت کرتے اس میں خوشبو بتاتے بڑے حکمان سے اس پر پردہ چڑھاتے قینج سے قینج دی سامان بیت اللہ کے لیے رکھتے اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانے انہیں دودھ پھلانے انہیں قیام کرانے اور بیت اللہ کی آبادکاری اس کی دیکھ بال اس کی صفائی سترائی اس پر مال خد کرنے بیت اللہ کی خدمت کرنے تم نے ان سارے کاموں کو اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو اللہ پر ایمان لائے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور دین کی محنت کرے دین پر چلے نہیں کھابل کے دین کی دین کی محنت کرے وَجَاهَدَ فِي صَبِي لِلَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ کے یہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ارے سنو اسے صحیح اللہ کے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللَّهِ حالانکہ بیت اللہ کی آبادکاری اس کی دیکھ بال کتنا اونجہ کام ہے کتنی بڑی تولیت ہے کتنی بڑی کتنی بڑی تولیت ہے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں بیت اللہ کے متولی ہیں یہاں سے ایک مسیح کو متولی سوچتا ہے بھئی تو تو مسیح خدمت کر رہا ہوں نماز پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھ لی نہ پڑھ لی نہیں وہ بیت اللہ کے متولی کفار اور مشیقین چارہ بیت اللہ کے نظام ان کے ہاتھ میں فتح مکہ کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تولیت اور دیو بال اور قعدے کی چابی اسی خاندان میں رکھی ان سے چابیلی نے ان سے چابیل آگے پیش کرتے لی ہمارا تو اقتدار زمانہ ختم ہو گیا اب تو آپ مالک ہیں آپ نے یہ چابیلی میں نے نہیں تو نہیں رکھو چابی چابی تو نہیں رکھو بیت اللہ تمہارے خاندان میں رہے آپ نے بیت اللہ کی تابیلی نے آپ نے اپنی بات پر کو یہ عزاز بھی آپ نے ان سے لیا نہیں انہی میں رکھا میں تو عرضیں کرنا چاہتا ہوں اس ساری بات سے کہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی خدمت بیت اللہ کی قصے تھے اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجی پر مال خرچ کرنے کو اور بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی دیکھوائی پر مال خرچ کرنے کو وہ شخص کے برابر کیسے کر لیا جو ایمان لائے اللہ فر اور آخرے سے سامر کر جلے اور کیا کریں دین کی بہنت کریں لا يستوونا انداللہ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے میرے عزیز دوستو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں باطل کے مقابلے پر جو کامیاب ہوگا اور غالب آئے گا اس کے غالب آنے کے لئے دعوت ایمان شرط ہے دعوت ایمان شرط ہے موسیقی